صاحب میرے دوست اور اس کمیٹی کے ممبر محترم جناب عباس صاحب تمام علماء اوزاکرین شہر نشین رجل شریف فرما مولانا نخی علی صاحب ڈاکٹر نصار حسین آغا صاحب مولانا عبو طالب صاحب مولانا عبد بلگرامی صاحب مولانا عبد صاحب موزز حاضرین اکرام بزرگانی ملت میں سب سے پہلے آپ تمام کو اس خوبصورت عبادت خان حسینی کی افتتح پر مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طور سے یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داروں کو اور ہمارے کالیج کے پرانے دوست جناب عباس صاحب کو کہ ان تمام نے بڑی محنتیں کی اس عبادت خان حسینی کی تعمیر کے لیے اور مجھ سے کئی مرتبہ ان تمام ذمہ داروں نے خاص طور سے عباس نے بہت ملاقاتیں کی بلدی آکے ہوتے داروں سے پھر ایک کئی مرتبہ میں منسٹر جناب کیٹی راموراؤ وزیر بلدی نصب نقص سے بھی ملاقات کیا تھا اس عمارت عبادت خان حسینی کی تعمیر کے سلسلے میں اور الحمدللہ یہ حیدر آباد کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ پورے ملک میں یہ سب سے بڑا عبادت خانہ رہے گا انشاءاللہ تو مؤمید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس نے مقصد کے تحت آپ تمام نے اس عبادت خان حسینی کو تعمیر کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ان تمام نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی دے اور خاص طور سے میں آپ سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے کہ ہمارے دوست عباس صاحب کو اللہ شفا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حضرت عباس کے صدقے میں ہمارے دوست کو اللہ صحد دے شفا دے وہ تھوڑے دن سے بیمار ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ عباس اس بیماری پر کامیابی حاصل کریں گے اور پہلے سے زیادہ اس عبادت خانے کی اور آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ امہِ رجب بھی ہے اور الحمدللہ شیرِ خدا کی پیدائش کا دن بھی ہے اور اس سلسلے میں میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی کرتا ہے میرے عزیز دوستو عزیز دوستو موزی ظلماء اکرام تشریف فرما ہے موزی ظاکرین میں تشریف فرما ہے میں ان کے درمیان میں لبکشائی کر رہا ہوں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو شیرِ خدا علی مرتضی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ کی بے کے بعد شیرِ خدا نے فرمایا کہ وہاں سے میرا مقام شروع ہوتا ہے پھر وہیں پر شیرِ خدا نے ابھی فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو ستر اونڈ بھی اس تفسیر کا وزن نہیں اٹھا سکتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس عبادت خانِ حسینی سے جہاں پر شیرِ خدا علی مرتضی کا ذکر بھی ہوگا جہاں پر امامِ حسین اور کربلا والوں کا ذکر ہوگا جہاں پر خاتونِ جنت کا ذکر ہوگا جہاں پر اہلِ بیت کا ذکر ہوگا جہاں پر امام زین العبدین کا ذکر ہوگا جہاں پر امام باخر کا ذکر ہوگا جہاں پر جعفر صادق کا ذکر ہوگا جہاں پر امامِ رضا کا ذکر ہوگا اس بات کو یاد رکھئے کہ ہم سب ایک ہیں اور اس شہر میں ہم اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرتے رہیں گے اور جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مومن ہیں وہی علی سے محبت کرتا اور منافق علی سے نفرت کرتا تو مومن اور منافق کی پہچان ہمارے سامنے ہیں وہی پر اہلِ بیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کشتی نو کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوا اور اہلِ بیت کے دامن کو تھام لیا وہ بج گیا جو نہیں سوار ہوا وہ حلاق ہو گیا اور امام جعفر السادق نے فرمایا قرآن شریف کی اس آیات کے بارے میں آپ نے فرمایا جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو امام جعفر السادق نے فرمایا کہ وہ رسی کو مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیت کے دامن کو تھام لو تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ تمام کو بہت بہت مبارک بات اور یقیناً ایک بہترین اور خوبصورت عبادت خانہ یہاں پر آپ تمام نے اور خاص طور سے کمیٹی کے ذمہ داران نے اس کو بنایا ہے اور جہاں تک منلس اتحاد المسلمین کا تعلق راہ ہے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اگر ہوگا تو صرف اصرف اہلِ بیت کی محبت پر ہو سکتا ہے اور اختلاف اختلافات اخیدے پر مسلک پر ہو سکتے ہیں مگر اہلِ بیت کی محبت پر اختلاف نہیں ہو سکتا تو اسی موضوع پر اسی چیز پر ہم تمام کو اپنے آپ کو جننا ہیں اور میری یہ کچھ خسمتی رہی کہ آج سے چند مہینے پہلے مجھے نجف اور کربلا جانے کا یوں موقع ملا اور الحمدللہ میں جب شیرِ خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ جو کیفیت مجھ پر تاریح ہوئی تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر ہم کو ہمارے دلی کے سپریم کورٹ کے دوست ہے وکیل ہے نظام پاشا کے ساتھ ہم کربلا گئے وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کا ایک اوری منظر تھا بہرحال عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو دین ہم کو ملا ہے حضرت علی کی محنت حضرت علی کی خربانی ان کی شہادت امام حسین کی شہادت اہلِ بیعت کی شہادت سے دین ہم کو ملا ہے اور اس دین کے لیے ہم کو ضرورت پڑی تو ہم ماضی میں بھی ہم نے اپنا سب کچھ خربان کیا اس دین کی عظمت کے لیے اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اگر کوئی ہمارے اتحاد کو چیلنز کرے گا تو ہم علی کے نام لےوا ہیں اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں ہم اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں گے پھر سے ابباس آپ تمام کو بہت بہت مبارک بات اور انشاءاللہ تعالی جب کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کی اگر ضرورت پڑے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو جب اتنی بڑی خوبصورت عمارت کو تعمیر کی ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کام اور آگے بڑھتا رہے گا مندلس آپ کی پاٹی ہے اس کو آپ نے اپنی دعاوں سے اپنے خون سے اپنے آنسوں سے مضبوط کیا ہے اور ہم آپ کی خدمت کرتے آئے اور خدمت کرتے رہیں گے آپ کے درمیان میں تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی جب تک ہم کو زندہ رکھے گا ہم خوم اور ملت کے اتحاد کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے کام کرتے آئے اور کام کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ